اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ پہلے پہل ایمان لانے والوں یعنی السابقون الاولون میں شامل ہیں اشرا مبشرہ میں سے این ان کی مظلومانہ شہادت تاریخ اسلام کی پیشانی پر ایک داغ ہے جس سے قیامت تک مٹایا نہ جا سکے گا سیدنا عثمان پر ایسے الزامات لگائے گئے تھے جن کی سرے سے کوئی حقیقت ہی نہیں تھی بعض باتوں کا بتنگڑ بنا دیا گیا تھا ادھر فساد پھیلانے والے لوگ کسی بات کے جواب پر کوئی توجہ نہیں دیتے تھے ان کی تو بس ایک ہی زد تھی کہ سیدنا عثمان کو خلیفہ نہ رہنے دیا جائے جب یہ لوگ دوسروں کو کھلن کھلا بغاوت پر اُبھارنے لگے تو سیدنا عثمان نے سوبوں کے تمام گورنروں کو مدینے میں طلب کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اس شورش کو کیسے رفع کیا جائے بعض نے رائے دی کہ فساد پھیلانے والوں کو سخت سزائیں دی جائیں لیکن سیدنا عثمان بہت نرم مزاج تھے ایسا کرنا پسند نہ کیا دوسری کسی رائے پر بھی اتفاق نہ ہو سکا سارے گورنر اپنے اپنے علاقوں کی طرف واپس روانہ ہو گئے ان کے جانے کے بعد سیدنا عثمان نے شورش دور کرنے کے لیے تین کام کیے ایک یہ کہ کوفے کا گورنر سعید بن آس کی جگہ بزرک صحابی ابو موسیٰ اشری کو مقرر فرمایا کیونکہ کوفے کے باغی سعید بن آس کے دشمن بن چکے تھے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ابو موسیٰ اشری کو کوفے کا گورنر بنایا جائے دوسرا یہ کہ چند صحابہ کو تمام صوبوں میں یہ تحقیق کرنے کے لیے بھیجا کہ لوگوں کی جائز شکایات کیا ہیں اور ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے تیسرا یہ کہ ملک بھر میں اعلان کرا دیا کہ جس کسی کو مجھ سے یا میرے کسی حاکم سے کوئی شکایت ہو وہ حج کے موقع پر پیش کرے میں یہ شکایت دور کر دوں گا اور ظالم سے مظلوم کا حق دلاوں گا جس وقت سیدنا عثمان حالات کو صدھارنے کی یہ کوششیں فرما رہے تھے این اس وقت دوسری طرف مصر کوفہ اور بسرا کے سازشی لوگوں نے آپس میں خطوط لکھ کر خفیہ طریقے سے تیہ کیا کہ اچانک مدینے پہنچ کر سیدنا عثمان سے تلوار کے زور پر اپنے مطالبات منوائے جائیں آخر یہ لوگ جن کی تعداد ہزاروں میں تھی ایک ہی وقت مدینے پہنچے شہر سے دو تین میل دور پڑاؤ ڈالا پہلے ان لوگوں نے مدینے کے سب سے بذوق صحابہ علی طلحہ زبیر اور سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہم کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی لیکن چاروں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اس کے بعد سیدنا علی جناب عثمان کی طرف سے باغیوں کے پاس گئے اور ان کے ایک ایک الزام کا جواب دے کر انہیں واپس جانے کی ترغیب دی ساتھ ہی انہیں یقین دلایا کہ سیدنا عثمان تمہارے جائز مطالبات ماننے کے لیے تیار ہیں اس پر سارے باغی واپس جانے پر رضا مند ہو گئے اور اپنے اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے اس واقعے کو چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک دن مدینہ کی گلیاں گھوڑوں کی ٹاپوں اور انتقام انتقام کی آوازوں سے گونج اٹھی لوگ گھبرا کر باہر نکلے انہوں نے دیکھا کہ مصری باغیوں کی جماعت پھر واپس آ گئی ہے سیدنا علی آگے بڑھے اور ان سے واپس آنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم واپس جا رہے تھے راستے میں ایک شخص کو دیکھا جو مدینہ کی طرف سے آ رہا تھا اور بڑی تیزی سے مصر کی طرف جا رہا تھا ہمیں اس کی چال ڈھال سے شبہ گزرا روک کر اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس سے ایک خط ملا وہ خط مصر کے گورنر کے نام تھا خط امیر المومنین عثمان کی طرف سے تھا اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو لوگ مدینہ سے مصر واپس آ رہے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے خط پر سیدنا عثمان کی مہربی لگی تھی اس خط کو دیکھ کر ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے اب ہم اس دھوکے کا انتقام لینے کے لیے واپس آئے ہیں جب یہ معاملہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا گیا تو وہ بہت حیران ہوئے اور قسم کھا کر کہا نہ میں نے یہ خط لکھا نہ کسی سے لکھوایا اس پر لوگوں نے خیال ظاہر کیا کہ یہ خط سیدنا عثمان کے مشیر مروان بن حکم نے ان کی اجازت کے بغیر لکھا ہے ادھر باغی تو فساد پر طولے ہوئے تھے انہوں نے کہا خط چاہے کسی نے لکھا ہو اس کے ذمہ دار خلیفہ ہی ہیں اس لیے وہ خلافت سے الگ ہو جائیں اسی دوران میں کوفہ اور بسرہ کے لوگ بھی واپس آ گئے ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگوں کے راستے تو الگ الگ ہیں پھر تم کس طرح راستے سے پلٹ آئے ہو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور مصریوں میں شامل ہو گئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے باغیوں کو جواب دیا جب تک مجھ میں جان ہے خلافت سے الگ نہیں ہوں گا میں تمہاری ہر جائز شکایت کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن تمہارے کہنے سے خلافت کی کمیس کو نہیں اتاروں گا اس لیے کہ یہ کمیس مجھے اللہ نے پہنائی ہے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے کمیس پہنائے گا پھر اسے اتارنے کے لیے لوگ آئیں گے تو اسے نہ اتارنا میں نہ تو تلوار کے زور پر خلیفہ بنا تھا اور نہ کوئی تلوار کے زور پر مجھے خلافت سے الگ کر سکتا ہے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کے مطابق آخری دم تک صبر کروں گا ان کا یہ جواب سن کر سارے باغی آگے بڑھے اور امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی کے گھر کو گھیرے میں لے لیا باغیوں نے ان کے گھر کو کئی دن تک گھیرے میں رکھا ان دنوں میں ان ظالموں نے بہت گھتیا حرکات کی ان کے گھر میں پانی اور خوراک تک جانے سے روک دیا ایک روز ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر سیدنا عثمان غنی تک جانے کی کوشش کی لیکن ظالم باغیوں نے ان کی بے عدبی کی اور آگے نہ جانے دیا ایک روز سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے چند آدمیوں کے ذریعے پانی کی تین مشکیں بھیجوائیں ان آدمیوں کو باغیوں نے روکا لیکن وہ لڑ بھیڑ کر اور کئی زخم کھا کر پانی کی مشکیں اندر لے جانے میں کامیاب ہو گئے ایک دو بار پڑوس کے گھروں سے بھی خوراک اور پانی کی مدد پہنچی لیکن یہ اتنی کم ہوتی تھی کہ بڑی مشکل سے ایک دو دن گزرتے تھے مدینے میں جتنے بھی بزرگ اور جلیل القدر صحابہ موجود تھے ان سب نے باغیوں کو بہت سمجھایا لیکن باغیوں نے ان کا بھی لحاظ نہ کیا کوئی بات نہ مانی خود امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ باغیوں کو سمجھانے کی کوشش کی مکان کی چھت پر جا کر کئی مرتبہ ان کے سامنے بہت باعثر تقاریر کی انہیں یاد دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تھے تو مسجد نبوی کے لیے جگہ تنگ تھی آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص مسجد کے لیے زمین خریدے گا اسے جنت میں جگہ ملے گی میں نے ہی یہ جگہ خرید کر مسجد میں شامل کی تھی لیکن آج تم مجھے اس مسجد میں نماز پہنے سے روکتے ہو ہجرت کے بعد سارے مدینے میں بس ایک ہی کنہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص اس کنہ کو خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی عام کرے گا اس کے لیے جنت ہے کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ میں نے ہی یہ کنہ خرید کر مسلمانوں کے حوالے کیا تھا لیکن آج تم نے مجھ پر اس کا پانی بند کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا کیا تعلق تھا کیا تم یہ بھی نہیں جانتے ان کی یہ تمام باتیں بھی پتھر دل باغیوں کو ہلا نہ سکی ان ظالموں نے امیر المؤمنین کے مکان کو آنے والے تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیئے تاکہ مدینے کے لوگ ان کی مدد کو نہ پہنچ سکیں پھر بھی سات سو بہادر مسلمان ہتھیار لگا کر کسی نہ کسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور امیر المؤمنین سے کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان باغیوں سے لڑیں اس پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کوئی شخص میرے لئے اپنا خون نہ بہائے اس پر چند نوجوانوں کے سوا نہ چاہتے ہوئے بھی باقی لوگ واپس چلے گئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی پسند نہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں وہ تمام مصیبتیں صبر اور شکر سے برداشت کرتے رہے لیکن گوارہ نہ کیا کہ لوگ ان کی خاطر ایک دوسرے کا خون بہائیں ادھر مدینے میں یہ ہو رہا تھا ادھر مکہ میں حج ہو رہا تھا اکثر لوگ حج کیلئے گئے ہوئے تھے باغی بھی یہ سوچ رہے تھے کہ حج کے بعد لوگ مدینے کا رخ کریں گے اور موقع ہاتھ سے نکل جائے گا چنانچہ وہ سیدنا عثمان کے قتل کا مشورہ کرنے لگے سیدنا عثمان کو ان کے ارادے کی خبر ہوئی تو انہوں نے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر باغیوں کے سامنے یہ تقریر کی لوگو آخر تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو اسلام تین صورتوں کے علاوہ کسی مسلمان کے قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا یا تو وہ اسلام لانے کے بعد اس سے پھر جائے یا شادی کے بعد بدکاری کرے یا کسی کو جان بوچ کر قتل کرے اللہ کی قسم میں نے ان تینوں میں سے کوئی گناہ نہیں کیا پھر تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو باغیوں پر اس تقریر کا بھی کوئی اثر نہ ہوا انہوں نے اٹھارہ ذو الحج پینتیس ہجری کو امیر المومنین کے مکان پر حملہ کر دیا گھر کے بڑے دروازے پر حسن بن علی عبداللہ بن زبیر محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہم اور کچھ دوسرے نوجوان پہرہ دے رہے تھے انہوں نے باغیوں کا زبردست مقابلہ کیا اور زخم کھا کر بھی انہیں اندر داخل نہ ہونے دیا اب چار باغی ساتھ کے ایک مکان کے ذریعے دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گئے اس وقت سیدنا عثمان روزے سے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے ظالموں نے لوہے کی ایک سلاخ نیزے اور تلوار سے ان پر بار کیے ان کی زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو تلوار کے وار سے ظالموں نے ان کی انگلیاں کار دی اس طرح ظالموں نے بیاسی سالہ نہتے امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا انہیں شہید کر دیا جنہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کا خون بہانہ پسند نہیں فرمایا تھا ورنہ وہ فوج بلا کر ان سب کو قتل کروا سکتے تھے ان کا خون قرآن کے ان الفاظ پر گرا فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وہ جمعے کے دن کا تیسرا پہر تھا ان کی شہادت کی خبر سن کر لوگ سنناٹے میں آگئے ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی جنازہ رات کے وقت لے جایا گیا در تھا کہ باغی ناش کی بے حرمتی نہ کریں اس مظلوم شہید کو بقی الغرقت المعروف جنت البقی میں دفن کیا گیا